اب کی بار ووٹ فور گوڈ کی درکار نمسکار میں ہوں آپ کی صحیح شکفتہ ساحل دیو آپ دیکھ رہے ہیں جی انٹی سپیشل جی انٹی سپیشل میں لوگ سبحہ دوہزار چوبیس کے چناوی دنگل کا حال ہم آپ کو ہوتا رہے ہیں ووٹ فور گوڈ بیر سب سے پہلے بات آج راہل گاندھی کی کریں گے لوگ سبحہ چناو دوہزار چوبیس کے لیے کانگرس نیتا راہل گاندھی نے آج کیرل کے وائنات سیٹ سے نوانکن داخل کیا خاص موقع پر بہن پریانکا بھی ان کے ساتھ دکھائی دی نوانکن سے پہلے راہل گاندھی نے وائنات کے کلپیٹا میں ایک روڈ شو بھی کیا ازوران راہل گاندھی نے ایک شیطر کی جنتہ سے شکریہ آدھا بھی کیا اور کہا کہ آپ کا سانسد ہونا میرے لیے سبھاگے والی بات ہے بتا دیں کہ دوہزار انیس میں راہل گاندھی نے اسی سیٹ سے چار لاکھ سے زیادہ ووٹوں کے بھائی انتر سے جیت حاصل کی تھی دوہزار انیس میں راہل گاندھی کو لگ پھک سات لاکھ ووٹ ملے تھے جبکہ ان کے نکرتم پرتیدوندی پی پی سنیر کو تین لاکھ سے بھی کم ووٹ ملے تھے لیکن وائنات کی لڑائی اس بار کافی دلچسپ ہو گئی ہے جہاں ایک طرف بی جے پینے پارٹی کے پردیش اتھیاکش کے سوریندرن کو میدان میں اتارا ہے تو وہیں انڈیا گٹ بندھن میں شامل سی پی آئی نے بھی راہل گاندھی کے خلاف امیدوار کو میدان میں اتار دیا ہے راہل کے خلاف سی پی آئی کی راشنیتہ اینی راجہ چناوی میدان میں ہے وائنات سمیت کیرل کی سب ہی بیس سیٹوں پر چھبیس اپریل کو ووٹنگ ہونے والی ہے ویسے دیکھیں جب سے لوگ سبح چناو کا اعلان ہوا ہے نا دیش کے الگ الگ حصوں سے آج اب گجب پرچار اور انوکھے امیدواروں کی تصویریں لگاتا سامنے آ رہے ہیں تمام سیٹوں سے لڑ رہے امیدوار بھاگ ویدھاتا کو منانے کے لیے انوکھے انوکھے طریقے آزماتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کوئی ووٹرز کو چاہ پلا رہا ہے تو کوئی ووٹرز کی تال سے تال ملا کر ناچتا گاتا دکھائی دی رہا ہے کوئی بلڈوزر سے پھول برس آ رہا ہے تو کوئی ووٹرز کے لیے سلائی مشین لے کر ووٹوں کی بنای کرنے میں ہی جڑ گیا ہے لوگ تنکھ کا پرک منانے دیش ہوا تیار شہر شہر میں شروع ہوا دھوما دھا پرچار نیتا جی لے کر آئے ہیں دس ہزار کے سکے بھاوی ایمپی کپڑے سلتے ووٹر ہک کے بک کے نامانکن بھرنے نیتا جی بلڈوزر سے آئے بھوٹر جی کو کتنی بھائی روی کشن کی چاہے بازاروں میں گھوم گھوم نیتا جی کھائیں چار ڈرم بجائیں دی دی بھوٹر اپکٹ کرتے تھا گھٹ کری جی کا کھونر دیتا کھون کھون بہچار ایمپی میں نیتا جی کا ایموشنل اتیا چار لوگ تنتر کے دنگل میں ہر کوئی زور لگاتا تو پان جائے بس کسی طرح ماننی امت داتا تو بات ایسی ہے کہ موسم چناوی ہے اور جیسا کی ہر بار ہوتا ہے اس موسم میں اچانک ایک خاص قسم کے لوگ چوک چوراہوں گلی محلوں اور بازاروں میں بہتایت میں دکھائی دینے لگتے ہیں عام طور پر ان کی پہچان گلے میں مالا سر پر توپی اور آج پاس لاؤڈ سپیکر کو چناؤتی دیتے نارے بازوں اور جملہ ویروں کے جھنڈ سے ہو جاتی ہے لوگ تنتر میں انہیں چناوی امیدوار کہا جاتا ہے پرچار کے دوران ویسے تو جڑے ہوئی ہاتھ اوٹو پر ہلکی وزکان آنکھوں میں امید زبان پر سیوہ کے بادے اور چہرے پر خاطر بھاو ان کا سگنیچر سٹائل مانا جاتا ہے لیکن آج کل کے مشکل کمپوٹیشن والے دور میں یہ پرچار کے دوران کئی اور کمال کے کارنامے کرتے دیکھے جاتے ہیں مسلن آپ انہیں ہی دیکھ لیجی کندے پر گمچھا ہاتھ میں پتی لی چائے کے لیے تیزی سے ادرک کھوٹتے ہوئے یہ ہیں گورکپور سیٹ سے بیجے پی امیدوار روی کشن جن سمپر کا بھیان کے دوران چائی کی دکان پر چناوی چکللس کرتے روی کشن کا یہ انداز آج کل نظر آ رہا ہے روی کشن اتر پردیش کی گورکپور سے ہی موجودہ سانسد ہیں اور انہیں گورکپور سیٹ سے ہی پھر سے ٹکٹ دیا گیا ہے روی کشن بھی اپنی پارٹی کے بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے نہ صرف اپنے لوگ سبھاک کشیتر کے دورے پر ہیں بلکہ جرطہ سے جڑنے کا ہر سمبھک پریاز کر رہے ہیں بھارت 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 ب کوئی کھونا نہیں چاہے گا سدھیوں بعد ایسے نچوارت سنت آئے ہیں جو ہمارے مائی بہین تھاتیر کسان گریب گروہ تھاتیر دلیت سماج سب کے لیے سوچ چائے کے اوبال اور ادرک کھوٹنے کی تھاپ کے بیچ روکیشن اپنے لیے ووٹ بھی مانگ رہے ہیں اور جمکر ویروڈیوں پر کٹاکش بھی کر رہی ہے جس نے گریبی دیکھی ہے وہ ہی اس بھارت کو چلا سکتا ہے یہ ستی ہے کیونکہ 80% دیہات ہے اس بھارت میں تو یہ راج کمار لوگ جو ہیرہ کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں جو اٹلی میں پڑے ہیں اور اسٹریلیا میں پڑے ہیں وہ لوگ یہ بھارت نام دیکھا ہونا سمجھ بھی ہیں ایک طرف جہاں گورکپن میں روی کشن کا چائے والا انتاز دیکھنے کو ملا تو وہیں پششم بنگال میں ممتہ دی دی چنانوی تال پر ووٹرز کے سنگ تال ملاتی نظر آئیں ممتہ دی دی جلپائی گوڑی میں آدیواسی سمودائی کے پیچ پہنچی تھی اس موقع پر انہوں نے ڈرم بجاتے لوگوں کے ساتھ پہلے تو ڈرم پر ہاتھ آزمائیا تو وہیں تھرکتی مہلاؤں کو دیکھ دی دی خود کو تھرکنے سے روک نہیں پائیں اسی پیچ یوپی کے امروحہ میں ایک انوکھا نظارہ دکھا امروحہ سے بی جے پی امیدوار کور سنگتنبر ایک درجن بلڈوزر کا کافلہ لے کر نامانکن داخل کرنے پہنچے نیتا جی کی بلڈوزر یاترہ کے لیے سبھی بلڈوزر کی لوڈر میں پھول بھر گئے تھے جلوس کے ساتھ بلڈوزر پھولوں کی بارش کرتے چل رہے تھے میسے چناوی موسم میں پھولوں کا برسنا تو عام ہی ہے ہاں لیکن بلڈوزر کا گرشنا نیتا جی کا انویٹیو آئیڈیا تھا ادھر یوپی کے امروحہ میں پھول برسوے تھے اور ایمپی کے آگر مالوہ میں سوار وہ بھی گولگپوں کا چناوی ریلی کے دوران گولگپوں کی اس دعوت کو دیکھیں دراصل کانگریس نیتا جیتو پٹواری راجگر سے چناو لڑ رہے دگویجہ سنگھ کے پرچار احیان میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تھے راستے میں گولگپے کا ٹھیلا دیکھا تو پھر کیا تھا پرچار کے دورانی پارٹی کی گولگپا پارٹی شروع ہو گئی پارٹی کے بیچ ہی نیتا جی بولے فری میں نہیں کھاؤں گا پیسے دو بھائی پھر یہ بھی ٹھیک ہے پارٹی کی پارٹی اور پرچار کا پرچار ویسے گولگپے والے کو نیتا جی نے پیسے تو دلوا دیئے پر امید ہے اس طرح نہیں جیسے بلڈھانا کے یہ مہود ہے چناو آیوک کے لیے لے کر پہنچے تھے بلڈھانا سیٹ سے مہا لوگ شاہی وکاس اگاری پارٹی کے ٹکٹ پر چناو لڑنے جا رہے آلم شاہ نامانکن بھر نے ڈی ایم آفیس پہنچے تو ساتھ میں ایسی سوگات بھی لیتے آئے جسے دیکھ کر مہکمے کے پسینے چھوٹ گئے نامانکن کے لئے زمانت بھرنے کی رکم کے طور پر آلم شاہ ایک روپے کے دس ہزار سکھے لے کر پہنچے لوگوں نے پوچھا مہاشے یہ کس لیے تو کہنے لگے لوگوں نے چناو لڑنے کا چندہ دیا تھا سوچے سے دیا میں ویسے ہی لے آیا مطلب کمال ہی ہے چناو جو نہ دکھائے خیر اب یہاں دیکھئے سلائی مشین پر ہارٹ آزماتے یہ مہاشے اے آئے ڈی ایم کے نیتا جائے کمار ہیں چینے میں چناو پرچار کے دوران نیتا جی ایک ٹیلر شاپ پر پہنچے تو ووٹرز کو رجھانے کے لئے خود بھی سلائی کرنے بیٹھ گئے سلائی تو ایک بہانہ ہے ووٹرز کو منانا ہے لیکن نیتا جی یہ وبلک ہے سب جانتی ہے اب سے پہلے امیدواروں کا ایکشن رومانچ ڈراما اور ایموشن ہر بار دیکھتی ہے اس بار بھی خوب دیکھ رہی ہے جیسے مدھپردیش سے آئی اس تصویر کو ہی لے لیجیے ایم پی کے دموں میں کانگریس کے امیدوار ترور سن لودھی کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں دراصل دموں میں موقع تھا نامانکن سبھا کا سبھا کے دوران پردیش کانگریس ادھاک جیتو پٹواری بول رہے تھے اسی دوران ترور سن لودھی بھاوک ہو گئے اور چنانوی منج پر خوٹ خوٹ کر رونے لگے انہیں بھاوک ہوتا دیکھ جیتو پٹواری نے انہیں گلے لگاتے ہوئے شانت کروانے کی بہت کوشش کی اب چنانو کے بات کا تو پتہ نہیں لیکن چنانو سے پہلے پرتیاشی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں سام دام دند پھیر یہاں تک کہ آنسووں کے ذریعے بھی جنتہ کے بیچ اپنی چھاپ چھوڑنے کا ہر سمحب پریاس کر رہے ہیں پیورو رپورٹ کھوڑ نیوز ٹوڑی اب دیکھیں دیش پر ووٹنگ سے پہلے چنانو کے الگ الگ رنگ نظر آ رہے ہیں دیش پر کے بازاروں میں بھی اب چنانوی محول سا بنتا دکھائی دی رہا ہے الگ الگ پارٹیوں کے پرچار سے جڑے سامان سے بازار پٹے دکھائی دی رہے ہیں پارٹیوں کے جھنڈے بانرز پوسٹرز کے علاوہ ٹی شٹس کیپس کافی مگز کی چینج جیسی تمام چیزوں کی ڈیمانڈ خوب بڑھ گئی ہے لوگ آن لائن تو سامان خرید رہے ہیں لیکن بازاروں میں بھی ویپاریوں کو تھوک میں ان کے آرڈرز مل رہے ہیں اب چنانو کس پارٹی اور نیتا کے لیے ہے اچھی خبر لے کر آئیں گے یہ تو چار جون کی تاریخ تیہ کرے گی لیکن دیش کے کئی ویپاریوں کے لیے چنانو ابھی سے گوڈ نیوز لے کر آ گئے ہیں چنانو کا تیوہار ہے بازار بھی گلزار ہیں یہاں بی جے پی والا تشن بھی ہے تو کانگریس والا فیشن بھی ہے کہیں آم آدمی پارٹی کا سٹیکر ہے تو کہیں بی ایس پی کا جھنڈا کھل ملا کر اے آئی ایم آئی ایم کی ٹوپی سے لے کر ہینٹ پم ہل، سائیکل، لیک بورڈ، لالتین، پھرسی اور تیر کمان تک چنانو سے پہلے ہر پارٹی کے نام نشان اور پہچان والا سامان آپ کو یہاں مل جائے گا پاچ سال میں آنے والے لوگ سبھا چنانو کے اتصاہ کا یہ رنگ دیش بھر کے بازاروں میں ان دنوں خوب دکھ رہا ہے لوگتانتر کے سب سے بڑے تیہار کو چنانو کہا جاتا ہے اور اب بھارت جب سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہے تو یہاں کا چنانو بھی بہت مہتوپون ہے چنانو سے پہلے بازار بھی سجے ہوئے ہیں اب کوئی بھی یہ چنانوی ریلی دیکھئے تو آپ کو اس میں نیدہ جی کے ساتھ ان کے سمر تھک ٹی شٹ میں نظر آئیں گے ان کے گلے میں پٹکا ہوگا ٹوپی ہوگی تمام یہ چیزیں اب بازاروں میں بڑے پیمانے پر بننے بھی لگی ہے اور ان کے آرڈر بھی آنے لگے ہیں خاص بات یہ ہے کہ صرف تھوک وکریتا نہیں بلکہ اب ای کامرس پلاتفارم پر بھی کوئی سا بھی ای کامرس پلاتفارم اٹھائیے آپ کو وہاں پر بھی چنانو سے جڑا سارا سامان چھپ کر اور بند کر آ چکا ہے بڑے بڑے پیمانے پر جھنڈے بینر پوسٹر ٹی شٹس اور دوسرے آئٹمز کے آرڈر آنے لگے ہیں یہاں برسوں سے بھیاپار کرتے آرہے دکانداروں کے چہروں پر بھی چنانو کی چمک بکھری ہے اس وقت میں موجود ہوں ایشیا کے سب سے بڑے بازار سدر بازار میں یہاں پر دکان میں میری انٹری ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام پارٹی کے یہاں پر آپ کو ٹی شٹ نظر آئے گی ٹوپی نظر آئے گی کٹ آؤٹ نظر آئیں گے اور گلشن جی کی یہ دکان ہے ان سے ہی میں آگے سمجھ لیتی ہوں گلشن جی لوگتنطر کا سب سے بڑا تیوہار منا رہے ہیں اور تیوہار سے پہلے میں دیکھ رہی ہوں جیسے دیوالی ہولی پر رونک ہوتی ہے صدر بازار میں بھی ویسی ہی رونک ہے جی بالکل بالکل جی اس کی رونک تو لگی رہتی ہے الیکشن کی تو میں اس کی بینہ رونک لگی کی کیسے آپ کے دکان میں کیونکہ جب تیوہار منا رہے ہیں تو تیوہار سے پہلے کیا کچھ بک رہا ہے میری دکان پر جھنڈے جا رہے ہیں ٹوپیاں جا رہی ہیں بلے جا رہے ہیں ٹی شٹ جا رہی ہے ایکو فرینڈلی فلیک جا رہے ہیں اس طفعہ کی نئی ایٹم ہے ایکو فلیک بھی اپنا فلیک اچھوہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ٹی شٹ کپ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بھی مانگ بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ چناوی ریلی ہوتی ہے تو جو سمر تک پہنچے ہیں انہیں بھی پارٹیوں کی طرف سے کپ وغیرہ دیے جاتے ہیں بلے وغیرہ دیے جاتے ہیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کیا کچھ خاص ہے اس بات اور آرڈر زیادہ کون دے رہے ہیں آرڈر بی جے پی کے زیادہ نکل لے ہیں باقی تو سب کے تھوڑے تھوڑے آرڈر نکل لے ہیں اب پارٹی ہے بی ایس پی ہے کانگریس ہے سماج بادی ہے آر جے ڈی ہے سب آرڈر پورے ہندوستان میں میرے یہاں سے سپلائی ہوتا ہے بیس سال سے صدر بازار میں یہ دکان چلانے والے گلشن بتاتے ہیں کہ چناؤ در چناؤ انہوں نے چناؤ سے جڑے ویاپار کا ترینڈ بھی بدلتے دیکھا ہے ایک دور ایسا بھی تھا جب مہینوں پہلے چناؤ سے جڑے سامان کے آرڈر پارٹیاں اور امیدوار دینے لگتے تھے لیکن اب یہ ترینڈ بدل گیا ہے سامان لیتے ہیں ویسے سوشل میڈیا کے زمانے میں آج کل چناؤ پرچار کے لیے بھی زیادہ تر دیجیٹل پرٹ فارمز کا ہی استعمال ہوتا ہے لیکن میٹرو سٹیز ہوں یا چھوٹے چھوٹے قصوے اور گاؤں زمین پر آج بھی چناؤی ماحول سٹ کرنے میں یہی جھنڈے پوسٹر اور بینر ہی کام آتے ہیں دیجیٹل فوم اپنی جگہ یہ پرچار اپنی جگہ ہے جب تک جھنڈے بینر لڑیاں لگے نہیں تو رونک پتہ نہیں لگتی جب لگ جاتی ہے لوگوں پانچ سات دن پہلے تو لگتا ہے ڈیٹ آگی ہے چناؤ گی تو لوگ اس پہ زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا تب ہی تو ہر چناؤں میں پرچار سے جڑی ان چیزوں کے بھی نئے نئے روپ اور پریوگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں مسئلہ نزبار چناؤ پرچار سامگری کے بازار میں یہ ایکو فرنڈلی جھنڈے اور بینرز خوب ٹرینڈ کر رہے ہیں یہ ایکو فرنڈلی بینر اس لیے خاص ہیں کیونکہ یہ پارٹیوں کا پرچار تو کریں گے ہی لیکن پریابرن پر پردوشن کا بھار نہیں بنیں گے یہ ہے اپنے آپ ایکو فرنڈلی فلیگ یہ دھوم میں لگا رہے گا ایک ڈیڑھ مینے میں اس کے بعد یہ چورا ہو جائے گا تو دوسرے جنڈے کپڑے تو رک جاتے ہیں یہ ایک دم پلپ ہو جاتا ہے اس دفعہ ان کی ڈیوان چل رہی ہے ان کے بینر کی بھی ڈیوان چل رہی ہے اس ٹیپ کے بینر بنے ہوئے ہیں سبھی پارٹیوں کے تقریبہ یہ سمان بن رہا ہے یہ کینڈی جیڈ اپنی فوٹو والے بھی بنوارے ہیں تو ہر کسی کا اس بارے اس میں جور ہے کہ میں ایکو فرنڈلی یہ سستہ لگا ہوں وہ ایک ایک قیمت میں بھی سستہ بیٹھتا دوسرے جنڈوں سے کتنی قیمت ہوتی ہے اس کا ایک بینی فیڈ ہے کہ دوسرا فلیک دس روپے کا پانچ روپے دندہ پانچ روپے لگوائی تو بیس کا ہو گیا یہ ان کو آٹھ روپے میں رستی سمیت بنا ہوا مل جاتا ہے تو اس میں دس فلیک ایک کنیر سے لگایا دوسرا اور مین یہ ہے کہ یہ ایکو فرنڈلی کے وجہ سے یعنی جس طرح کسی بڑے تیوہار سے پہلے بازار پر اس کا اثر دکھنے لگتا ہے لوگ تنطر کے سب سے بڑے پارو سے پہلے بھی بازار میں وہی رنگ اومنگ اور اتصا نظر آ رہا ہے ڈلی سے میتو جھا کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے اور چلے ہماری آج کس خاص پیشکش میں فیلحال کے لیے تنا ہے لیکن باقی اچھی خفروں کے لیے آپ دیکھتے ہیں صرف گوڈ نیوز ٹوڈ نوازکا